سپریم کورٹ نے این اے پچھتر ڈسکا زمن انتخابات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کرنے کی صدا پھر سے مسترد کر دی ہے کہ اس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے جسٹس عمر اطاب ادیال نے ریمارکس یہ ہے کہ دسکا الیکشن کا لدم کرنا انتظامی فیصلہ تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے این اے پچھتر ڈسکا زمنی انتخاب پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کرنے کی استعداد پھر سے مسترد کرتی ہے کہ اس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتبی کرتی گئی ہے جبکہ جسٹس عمر اطاب اندیار نے رکم آکس دیئے ہیں کہ دسکا الیکشن کل ادم کرنا انتظامی فیصلہ تھا جبکلے سوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے این اے پچھتر ڈسکا زمنی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کرنے کی صدا پھر سے مسترد کر دی ہے کیس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتبی کر دی گئی ہے جسٹس عمر اطاب اندیار نے رکم آکس دیئے کہ دسکا الیکشن کل ادم کرنا انتظامی فیصلہ تھا یہ تمام تر صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ان کی جانے سے بھی کہا گیا کہ کئی پولنگ سٹیشن پر فائرنگ ہوتی رہی پولیس تصادم دیکھتی رہی شاید پولیس کی الیکشن کے حوالے سے ٹریننگ نہیں تھی بیس پریزائرنگ افسر صبح تک غائب رہے فون بھی بند رکھے صبح ایک ساتھ نمودار ہو گئے کیا تمام پریزائرنگ افسران غائب ہو کر ناشتہ کرنے گئے تھے جسیس عمرتہ بندیال نے یہ ریمارکس دی ہے این اے پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف علی عزت ملی کی درخواست پر سمات اس وقت جاری ہے استمام تر عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے این اے پیچھتر ڈسکا میں زمین انتخابات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا پھر سے مسترد کر دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری امانت گشکوری بتائے گا سمات اس وقت جاری ہے ایسی عمرتہ بندیال نے سمات کی اور عدالت کی جانت سے تحریک انصاف کے جو وقیل ہیں ان کی الیکشن کمیشن کا دوبارہ انتخابات کا فیصلہ موطل کرنے کی جو استداد تھی وہ ایک پر پھر مسترد کر دی گئی ہے جس سے قبل بھی دوشتہ سمات پر تحریک انصاف کے وقیل نے عدالت سے استداد کی تھی کہ الیکشن کمیشن کا دوبارہ انتخابات کا جو ایسا ہے وہ موطل کیا جائے اور ہمیں سیاری کا وقت کیا جائے اور کیس کی وہ جو الیکشن کا جو تاریخ ہے اس کو آگے کیا جائے تو عدالت نے ایک بار جس طریقہ انصاف کی جو استداد کی وہ مفترد کر دی ہے اور ایک کیس کی سمات کے دوران جس کے سمرتہ بندیال نے ریماغ کیے ہیں کہ حلقے میں فائرنگ ہوئی اور دو حلاقیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بیس جو پل گائیڈنگ افران تھے وہ بھی غائب تھے تو جس طریقہ بندیال نے کہا کہ یہ جو تین اہم پوائنٹ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بیس جو پل گائیڈنگ افران غائب ہو جائے اور دو جو حلاقیں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو فائرنگ ہوتی رہی ہے جس سے باہر چھتیس جو پولنگ سٹیشن سے وہاں پر جو پولنگ کا عمل تھا وہ رکھا رہا جیسے مہتا بندیال نے کہا کہ یہ اہم وہاں جی ٹھیک ہے امانت گشکوری آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ